ہائے گائی ویلکم ڈو تو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں اور میرا نام ہے وجہاں تو یار ماتا کہہ کے انہیں تو بھائی صاحب اپنی شروعات کر دیے جو انہوں نے اپنی بات منوانی ہے اب وہ اپنے ککش میں پہنچ چکے ہیں دونوں اب دیکھتے ہیں بھائی راجہ جی کو کیسے وہ باتیں بہتی ہیں کیونکہ بھائی رام جی کی قسم بھی کھا لیے سب ختم ہوئی نا تو سٹارٹ آگے ماتا کہہ کے بھائی راجہ جی کو کنی پاتا راجہ جی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں دیکھیں گے یہ گانے گاہ رہے ہیں لیکن ابھی چھوڑی دیر پہلے ابھی مارانی کیا کہی راجہ جی آپ کی اسی جانے والی ہے یقین کرم بہت دکھتا ہے تو پھر پورے کیوں نہیں کرتے ہیں تو آپ بولیں آپ بولیں گے مارانی پہلے میرے رام کا راجہ بشیک تو ہونے دیجے یقین کرو یہ کرو گیا بہت دیکھتا ہے لیکن اسے ہمیں نہیں دیکھتا ہے اور آپ بہت دینا ہی نہیں چاہتے دینا کیونکہ وہ ہی راجہ کا ہے کیونکہ آپ جائیں دیکھتا ہے آپ کو جائے آپ جانتے ہیں منتھرا کا زہر جو سر چڑھ کر بھولے ہے کوئی کیونکہ ہمیں ان راجہ پہ لائے ہیں آپ رب کہ یہ اپنے دور میں رب صبر کریں مجھے کیول میرے دو ور چاہے بس راجہ جی آکے خوشی کے چند لمحے باقی کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے سے دھرتی نکل دی دھرتی پھڑ دی کیونکہ رام سوچ رہی ہوں کیونکہ رہی مانگے وہ ری جی آنے سے بڑھے میکنگ گا یا دوسرا مثل زیادہ کے پاؤں کی طرح بند گئی یعنے میں وہ بہتہ رہے ہیں فلان فل را میکن را میکنگ رام کا نہیں بھارت کا اور دوسرا ماں سنیے گا راجے جی بھارت کا چلو یہ پہلا پہلے کا بول ہے ہاں مہارج مہارج اور میرے دوسرے ور میں نا راجے جی نا نا سنیے گا راجے جی اما رانو پہ آترا سکتا آپ کو ہرٹو ٹیپ بھی آ سکتا ہے رام کو چودہ ورش کا ونواس اوہ 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 نے اس فکے جھلوتا چودہ طرح چلو آپ مسجد پہل Djcot کھنا راجے بھی بناہتی ہاں ہاں اے ایک باٹ کاؤں اہم آم آپ کو ہمتے کچھ ہو جائے تو کیا درام جی چوتا سلام دو کیا؟ کیا؟ کیا ساتمہ؟ اگر یہ تو بیوش ہوگا ہے بھائی رام 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 کہاں ہے؟ رام کہاں ہے؟ یہ نہیں جانتی مہاراج پرانتو آپ میرے ککش میں ہے اتنا جانتی ہوں اوہ اچھے یہ ان کے ککش میں آپ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا گیر گئے مرچیت ہو کر اوہ 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 باچہ بیوش ہوگا تو تب بھی ان کو کچھ نہیں ہوگا کراچے تم نہیں جانتی پریئے کہ تم نے کیا مانگا میں نے مانگا اور میں ہی نہیں جانتی یہ تو تم اگر جانتی میں اچھی طرح جانتی ہوں میں نے کیا مانگا ہے مہاراج اگر ماتا کے کے کو پتہ تو تو یہ نہیں مانگتی اوہ اوہ ایک ور میں بھارت کا راجع بشیک اور دوسرے ور میں رام کو چودہ ورش کا ونواس بھارت کا مانگا ہے تب بھی سمجھ میں آتا ہے تب بھی یہی تو مانگا ہے میں نے یہ تم کیسے مانگ سکتی ہو کیا کہیں مارت کا دیکھنے اب نہیں رہی گا مارت کا راجع بشیک تمہیں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ تم اس کی ماں آہ کیونکہ کیونکہ رام کو ونواس اوہ 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 چودہ ورش کا لیکن منترہ کا زہر کیونکہ پوری کیان کرنی ہے اوہ کیونکہ میرے رام کو ونواس نہیں ہو سکتا کدا پی نہیں نہیں ہو سکتا تو رکھوکل کی ریتی کا ڈینڈورا مت پیٹی ہے مہاراج مت کہیں کہ آپ رہوانشی ہیں رہوانشی ہیں رہوانشی ہیں رہوانش کی اس مہمہ کا گنگان بند کر دی چیئے کہ پران جائے پھر وچن نہ جائے کیونکہ کیونکہ پھر کبھی کسی کو وچن مانگنے کو مت کہیں گا مت کہیں گا ور مانگو مانگو جو مانگو گے ایوڈیا پتی ڈشرت تمہیں دے گا کیونکہ آپ آپ اپنا وچن پورا نہیں کریں گے اور جب رگوکل کا راجہ اپنا وچن بھنگ کرے گا تو اس کی اپکیرتی ہوگی ایسا کلنک لگے گا کہ آپ کے پورو جو دوارہ لائی ہوئی گنگا ندی بھی اسے ساپ نہیں کر سکے گی یہ منترہ کی زباب جس سوری ونشکیہ ہونے کا آپ گرب کرتے ہیں وہ سوری بھی ادھے ہونے میں لجا کا نبھاو کرے گا ایوڈیا پتی ایوڈیا پتی ایوڈیا پتی رچو کھٹی کھٹی ایوڈیا پتی کھٹی صحصہ ایوڈیا پتی ایوڈیا پتی ایوڈیا پتی آپ ایک اچھا تو آپ سے پوری کی نہیں جا رہی ہے مہاراج اور دوسری مانگنے کو کہہ رہے ہیں دوسری بار مانگوں گی تب بھی یہی مانگوں گی دوسری بار تب بھی بھرت کا راجہ بھی شیک اور رام کو چودہ ورش کا ونواس اتنی کٹھور مت بنو کہہ کئی مت بنو اتنی کٹھور رام جی کب نے بچوں کی طرح پایا وہ تم ہی تو تھی جو میرا رام میرا رام جہ کر رام تو لا تیار کرتی تھا تمہیں ہی گرب کے ساتھ ساتھ آنند ہوا تھا جب رام نے پہلی بار تمہیں ہاں کہہ کہی تمہیں ماں کہہ کر پکارا تھا پہلی بار ماں تک کہہ کے کو ماں اور یاد ہے کہہ کہی جب میں نے چاروں راج کماروں کو راج کارے کے ویبھاگ بانٹے تھے تب میں رام کو راجہ بنا رہا ہوں یہ سن کر تمہیں بہت خوش ہوئی تھی سب سے زیادہ خوش اور بھرت نے بھی کہا تھا کہ ایودھا کا ہر واسی رام بھائیہ کے راجہ بننے کی پرتیقشاہ میں ہے یاد ہے میں کہہ کہی مجھے کچھ یاد نہیں ماتا جی آپ کو یاد کرنا ہوگا آپ کو منترا کا زہر اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا نہیں تو سب ختم ہو جائے گا بھائی منترا نے ایک رات میں ماتا کےکے کو کتنا چینج کر رہی اتنا زہریلہ بنا دیا کہ ماتا کہہ کہی اس ٹائم ادھرم کے راستے پہ وہ چل پڑی ہے نہ اپنے پتی کا بھائی کچھ سوچوں ان کا اپمان کری جا رہی ہے علیہ کے وہ بیوش بھی ہوگا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہتا ہے میں نے آپ سے دو ور کیا مانگیا آپ تو مرچت ہو کے زمین پر گر پڑے میں سمجھے چلو تھوڑا سا ہوگا میں بھی یہی سمجھ رہا تھا لیکن ماتا کےکے ایک رات میں کتنا چینج ہوگی ایک رات میں منترا کا زہر ادھرم پر چلنے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگتا ورکی اور وہ چیزیں در ہمیں ایک پرفیکٹ ایگزیمپل دے گئے زہر بات ہے منترا نے یار اتنا پکا کیا ماتا کےکے کو اور وہ وہ باتیں بولی کہ کوئی بھی بندہ ہو جائے تو منترا کی باتوں پر آ جائے بھائی نے دیکھو بھگوان رام نے پہلی دفعہ ماں ہی ان کو بولا ماں سب سے بڑی بہت یار اور جب سب سے زیادہ جب پد بانٹے تھے تو ماتا کےکی سب سے زیادہ خوش ہوئی لیکن وہی بات ہے زہر جو سر پہ چڑھ گیا ہے لیکن بھائی وہی بات لے نا بھگوان رام جی نے کیا بولا تھا میری کٹھور پرکشا شروع نیرہ لیے اور یہ وہ ہے کٹھور پرکشا اور راجہ دشرا جی کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں بار بار حق کروں کہتا ہے یہ موقع بار بار آنا بھی تو چاہیے آج پتہ چل گیا کہ کیوں وہ اس طرح کی باتیں کر رہتے ہیں صحیح کا خورم صحیح کا لیکن اب یہ تو آگے دیکھتے ہیں اب آگے پتہ لگے گا راجہ جیسے دشرا جی اب کیا فیصلہ ایتر لیتے ہیں اتنے بڑا ہوں تم کہتے ہیں تو بار